یہاں پر آپ بھی فور کا ریزرٹ دیکھ لیں اور میں آپ کو ابھی آفٹر کا بھی ریزرٹ دکھاتی ہوں کہ ہینڈ بہت زیادہ ڈال ہو گئے ہیں بہت زیادہ برے لگ رہے ہیں تو یہاں پر آپ آفٹر کا ریزرٹ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ فرق آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی اس کو یوز کر کے دیکھیں گے اور یہ بہت بہت زیادہ افورڈیبل ہے جسٹ ان ٹین روپیز آپ کے ہینڈ بورے چٹے ہو جائیں گے تو آپ کرنا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے لینی ہے کیئر کریم ب بلیچ آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ نے وہی کریم بلیچ لینی ہے آپ میں آپ کو آج ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹننگ کا ایک ایسا میتھڈ بتانے لگی ہیں جو آپ یوز کریں گے اور آپ خود ریزرٹ دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پر میں یہاں پر یہ والی کی کریم بلیچ لے رہی ہیں یہ بہت برانا برینڈ ہے اور یہ پیچ اس کا فلیور ہے اس میں اور بھی کافی سارا فلیور ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ وہ لے سکتے ہیں میں یہاں پر یہ والی اس لیے لے رہی ہوں کہ اس کو ابھی لائی سامنے دکھاؤں گی کہ اس کے ڈیزرٹ میرے ہینڈ میں نے آپ کو دکھائے بھی ہیں اور پھر دکھاؤں گی کہ اس کے ہینڈ پر ڈیزرٹ بہت ہی زبردست ہیں یہاں پر میں نے یہ والا کیر کا ساشی لیا ہے یہ صرف اور صرف ٹین روپیز میں ہے اور یہ آپ کے ہینڈ اینڈ فوٹ پر پورا آ جاتا ہے صرف اور صرف ٹین روپیز میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کیر کی ایک ساشی لینا ہے اس میں سے دو ساشی نکلیں گے ایک ڈیویلپر اور ایک جیس پاورڈر جیسے مکس کر کے پانی میں پہلے تھوڑا سا پاورڈر مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دویلپر ڈالنا ہے اور ایکوال مکس کرنا ہے کوئی بھی چیز کم نہیں رکھنی تو پھر آپ نے اپنے ہینڈز اور فوٹ پر تقریباً 45 منٹس کے لیے اپلائے کرنا ہے جی ہاں 45 منٹس کے لیے اپلائے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے آپ نے یہ عمل ویک میں دو سے تین دفعہ دھرانا ہے یعنی کہ آپ نے ویک میں ہفتے میں دو سے تین دفعہ کرنا ہے اور آپ نے ڈیزرٹس دیکھنے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے ہینڈ اور فوٹ وائٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ بہت زیادہ برائٹ کر دیتا ہے یہاں پر آپ بھی فوراں ڈاپٹر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے خود مجھے ٹرائے کر کے بتانا ہے تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی